آج کا دن عید کا دن ہے خوشی کا دن ہے اور رمضان مبارک کے بعد پورا مہینہ بندہ میند کرتا ہے تو آج کا دو دن ہے یہ مزدوری ملنے کا دن ہے حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عید الفضر کی رات آتی ہے تو اس رات کو لیلت الجیزہ کہا جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ وہ رات انام و اکرام والی رات ہے اور جب عید الفضر کی صبح آتی ہے تو اللہ پاک اپنے فرشتوں کو تمام شہروں میں بیجتا ہے وہ فرشتے گلی کچوں میں چوراہوں میں کھرے ہو کر صدا لگاتے ہیں اور کہتے ہیں اے امت محمد آؤ اپنے اس رب کی بارگاہ کی طرف جو رب برے سے برا گناہ بخشنے والا ہے فرشتے گلی کچوں میں چوراہوں میں کھرے ہو کر یہ صدا لگاتے ہیں حدیث میں آیا ہے اس صدا کو نہ انسان سنتے ہیں نہ ہی جن سن سکتے ہیں ان کے علاوہ اللہ کی ساری مخلوقات اس صدا کو سنتی ہیں ساری مخلوقات اس صدا کو سنتی ہیں فرشتے صدا لگا رہے ہیں اے امت محمد آج عید کا دیر ہے آؤ اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ وہ ایسا سونا رب ہے جو برے سے برا گناہ بخشنے والا ہے برے سے برا وہ بہربان ہے رحیم ہے قریم ہے اس کی بارگاہ میں آ جاؤ آج کا دن وہ دن ہے حدیث باق میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا ہے کوئی ماغنے والا آج کے دن کی برکہ سے میں اس کو جو بھاگے گا عطا فرما جاؤں گا ثم جب این کی نماز ہو جاتی ہے تو حدیث باق میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مغفرت یافتہ ہو کر اپنے گروں کو واپس نوٹ جاتی ہے اور اللہ فرماتا ہے تم مر سے راضی میں تم سے راضی عید کا دن ایسا شاکدار دن ہے میرے بھائیو یہی وجہ ہے شیطان کو عید والے دن جب یومِ ازادی ہے اس کا اس کو ازادی ملتی ہے شیطان چیخ چیخ کر روتا ہے چلاتا ہے اس کے چلے اردگرد جمع ہو جاتے ہیں پوچھتے ہیں کیوں رو رہے ہو کیوں چیخ رہے ہو وہ شیطان کہتا ہے مسئلہ یہ ہے میں اس وجہ سے چیت رہا ہوں کہ اللہ پاک نے آج ساری امت محمدیہ کی بخشش فرما دی یہ ہے میرے بھائیو عید کا دن عید کا دن کوئی آم دن نہیں ہے یہ براہی خاص دن ہے میرے بھائیو کوشش کریں عید کا دن عید کا دن ہی رہے عید نہ بن جائے ہمارے لئے پورا مہینہ تو نیکیاں کی ہیں نا ایسا نہ ہو کہ ہم عید والے دن گناہوں میں مبتلا ہو کر اپنی عید کو بعید بنا لیں ہم پر اللہ کا عذاب نازل ہو اللہ ہم سے نراز ہو جائے ہم ایسے کام کریں نہیں نہیں میرے بھائیو ہم نے آج عید کے دن کو عید ہی بنانا ہے اور یہ ایک بہت ہی پیارا اسلامی تحبار ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ مہدی سے باقی راوی ہے آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ شریف تشریف آوری سے پہلے اہل مدینہ دو دن خوشی منایا کرتے تھے کھیل کود کیا کرتے تھے میلے سجایا کرتے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے گئے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لوگوں کا یہ طریقہ کار دیکھا آپ نے پوچھا یہ دو دن کیا ہیں یہ کیسے دن ہیں تو آپ کو بتایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو دو دن ہیں یہ ہمارے زمانہ جہلیہ سے چلے آ رہے ہیں ہم ان دو دنوں میں خوشی مناتے ہیں کھیل کود کرتے ہیں لہو لعب کرتے ہیں خوب میلے سجاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا اے میرے صحابہ لہو لعب کو چھوڑ دو کھیل کود کو چھوڑ دو میلے سجانہ چھوڑ دو ان دو دنوں کو چھوڑ دو اللہ پاک نے تمہیں ان دو دنوں کے بدلے دو بہترین دن عطا فرما دیئے ہیں وہ دو بہترین دن کیا ہے ان دو بہترین دنوں میں سے ایک دن عید الفطر کا دن ہے اور دوسرا دن عید الازہا کا دن ہے غور کریں میرے بھائیو اس حدیث پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف میلے سجانے سے منع نہیں کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف لاہو راب کرنے سے منع نہیں فرمایا بلکہ جن دنوں میں وہ ہوتے تھے ان دنوں کو بھی چھوڑنے کا حکم فرمایا اگر سرکار ان دنوں کو ہی اسلامی تحوار بنا لیتے تو ممکن دا کسی کے ذہن میں زمانہ جاریت والی یادیں آ جاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کو بھی چھوڑنے کا حکم دیا کھیل کود کو بھی چھوڑنے کا حکم دیا فرمایا میں تمہیں اور دن عطا فرما رہا ہوں عید الفطر کا دن اور عید الازہا کا دن میرے بھائیو عید الفطر کا دن آج کا دن خالص اسلامی تحوار ہے یہ بات یاد رکھیں خالص اسلامی تحوار ہے اور ہمیں چاہیے ہم اس دن کو اسلامی طریقے کے مطابق منائے دیکھا نا سرکار نے کھیل کود کو منع فرما دیا لعب و نام کو منع فرما دیا اور میلے سجانے کو منع فرما دیا حدیث میں یہ آیا ہے آج پھر ہم عید کے موقع پر زمانہ جاریت والے کام کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان رسموں کو ختم فرمایا ہے میرے بھائیو ہمیں یہ جو دن ملے ہے یہ دن اصل میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کا دن ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تُو نے ہمیں رمضان کے مہینے میں عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائی روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائی تراویہ پڑھنے اور سننے کی یا اللہ ہمیں تُو نے توفیق عطا فرمائی میرے بھائیو آج کا دن اتنا اہم دن ہے کہ آج کے دن ہم سب کو چاہیے ہم یہ پکہ ارادہ کریں مضبوط عظم کریں کہ میں جس طرح رمضان کے مہینے میں نکیا کرتا رہا ہوں انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی نکیا کرتا رہا ہوں انشاءاللہ دس طرح میں رمضان کے مہینے میں نمازیں پڑھتا رہا ہوں انشاءاللہ میں رمضان کے بعد بھی نمازیں پڑھتا رہا ہوں دس طرح میں رمضان کے مہینے میں قرآن پڑھتا رہا ہوں انشاءاللہ میں رمضان کے مہینے میں بھی قرآن ہے سارے بولے قرآن پڑھے گی نا سارے قرآن رمضان کے مہینے میں پڑھا ہے تو انشاءاللہ رمضان کے صدقے میں انشاءاللہ باقی یارہ میلوں میں قرآن پڑیں گے رمضان کے مہینے میں نمازیں پڑیں باقی یارہ میلوں میں بھی انشاءاللہ ہم رمضان کی برکت سے نمازیں پڑیں گے تو میرے بھائیوں ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے آج میں جو عید والے دن آپ کو میغام دینا چاہتا ہوں وہ میغام یہی ہے کہ ہم جو نیکیاں کر رہے تھے رمضان کے مہینے میں استقامت کے ساتھ ہم ہم استقامت کو نہ چھوئے ہم وہ کرتے رہے کرتے رہے بڑے ہی بدنصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو نیکیاں کرتے ہیں نیکیاں کرنے کے بعد گناہوں میں ڈوب جاتے ہیں پہلے نیکیاں کی پورا مہینہ نیکیاں کرنے کے بعد گناہوں میں ڈوب گئے اب کیا ہوا گناہوں میں ڈوبنے کی وجہ سے نیکیاں بھی ساری ضائع اور برباد ہوئے تو ہم نے ہمیں چاہیے ہم استقامت کے ساتھ نیکیاں کرتے رہے اور استقامت ایسا پیارا عمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایل آمان یحبو ان اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی بادگاہ میں کونسا عمل سب سے زیادہ پیارا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا ادواموہا و این قل ایل آئی شاہ اللہ پاک کو وہ عمل بڑا پیارا لگتا ہے جو رزانہ کیا جائے اگرچہ وہ عمل تھوڑا ہو اگرچہ وہ عمل تھوڑا ہو لیکن رزانہ کیا جائے استقامت اس عمل پر ہو الاستقامت فوکل کرامہ استقامت کرامت سے بڑی چیز ہے میرے بھائیوں تو آج عید والے دن یہ پکا ہاتھ کریں کہ جس طرح ہم رمضان کے مہینے میں اپنی زندگیوں ہم نے گزارا ہے قرآن پڑتے ہوئے نمازیں پڑتے ہوئے ترامیہ پڑتے ہوئے نیکیاں کرتے ہوئے آج عید والے دن یہ آہد کریں انشاءاللہ ہم رمضان کے بعد بھی ایسے ہی رہیں کوشش کریں میرے بھائیوں اور یہ بھی دعا کریں آج کے دن کہ رمضان کے مہینے میں جتنی بھی یا اللہ ہم نے عبادتیں کی ہیں اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرم یہ یاد رکھ لیں اللہ کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے وہاں پر عمل نہیں دیکھا جاتا کہ عمل چھوٹا ہے یا بڑا ہے وہاں یہ دیکھا جاتا ہے قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا اللہ بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا وہ کہتے لگا یا اللہ میں نے ساٹھ سال عبادت فرمائی ہے اللہ نے فرمایا میں نے قبول ہی نہیں فرمائی وہ کہتے لگا میں نے ساٹھ سال روزے رکھے ہیں اللہ نے فرمایا میں نے قبول ہی نہیں فرمائی کیا کرنے ہوئے وہ بندہ بڑا پرشان ہوا اللہ باقی نے حکم دیا اے فرشتو اس کو جنت میں لے جاؤ وہ کہنے لگا کہ عمل تو میرے سارے ضائع ہو گئے ہیں جنت مجھے کیوں مل رہی ہے جب اللہ باقی بارگاہ میں یہ سوال کیا اللہ نے فرمایا خلا رات کو جو تم نے میرے دو نفل ادا کیے تھے وہ مجھے پسند آگے ہیں میں نے تمہاری بخشش فرما دی ہے تو اللہ کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے میرے بھائیو جہاں پہ عمل کو نہیں دیکھا جاتا وہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس نے قبول فرمایا ہے یا نہیں فرمایا ایک توائی فورد بہاری شریف کی حدیث ہے راستے میں جا رہی ہے ایک کومہ آ گیا ساری صدی اللہ اس نے بد کرداری کی کومہ آیا کومہ میں اُدری پانی پینے کیلئے اس کو پیاس لگی تھی اس نے پانی پیا پھر کومے سے باہر آ گئی جب باہر آئی اس نے دیکھا کومے کے باہر ایک کتہ ہے جو گرمی کی شدت کی وجہ سے زمین کو چات رہا ہے اس دوائی فورد کو پتا چل گیا کہ یہ جو کتہ ہے یہ گرمی کی شدت کی وجہ سے اس کو پیاس لگی ہے اس کے دل میں رہم آ گیا وہ واپس نیچے کوئے میں اُتری اور اُتر کر اس نے اپنے پاؤں میں جو موزہ پینا تھا وہ اتار کر اس میں پانی برا دھنگو میں سے باہر آئی اور اس نے وہ پانی کتے کو پلا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ اور اس دوائی فورد نے کتے پہ رہم کھایا اللہ نے اس پہ رہم فرما دیا اللہ پاک نے اس کی کامل بخشش فرما دی تو میرے بھائیو اللہ کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے جہاں یہ نہیں دیکھا جاتا عمل کتنا بڑا ہے جہاں یہ دیکھا جاتا ہے قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا سارے مولے قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا تو ہم نے سب سے پہلا کام جو کرنا ہے آج عید والے دن میں آپ کو جو سبق دینا چاہتا ہوں وہ یہ کام کرنا ہے یا اللہ رمضان کے مہینے میں جتنی بھی عبادتیں کی ہیں یا اللہ ان کو قبول فرما اگر عبادتیں قبول ہوگی تو ہمیں فیدا ہوگا نا اچھا سرکار کے صحابہ کا کیا طریقہ تھا بزرگان دین کا کیا طریقہ تھا سنئے میرے بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب رمضان کا مہینہ آتا خوب عبادت کرتے پھر چھے مہینے تک دعائیں بانگتے یا اللہ ہماری رمضان کے مہینے کو قبول فرما لے چھے مہینے تک پھر کتابوں میں آتا ہے اگلے جو چھے مہینے ہوتے پھر وہ یہ دعا بانگتے یا اللہ ہمیں رمضان دیکھنا نصیب فرما گویا کہ سرکار کے صحابہ کا سارا سال ہی رمضان میں گزرتا تھا تو میرے بھائیو ہمیں اس بات کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے اور اپنی دعاوں میں اس دعا کو بھی شامل کرنا چاہیے یا اللہ رمضان کے مہینے میں جتنی بھی عبادتیں کی ہیں یا اللہ اس کو قبول فرما لے آپ کو مشورہ دیتا ہوں چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہونا اس کو چھوڑنا نہیں ہے چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو نیکی کر دیں آپ نیکی کریں اور آپ کے دل سے یہ دعا ہونی چاہیے یا اللہ اس کو قبول فرما لے اگر وہ قبول ہو گئی انشاءاللہ دنیا میں بھی بیرا پار ہوگا اور آخرت میں بھی بیرا پار ہو جائے گا میرے بھائیو نیکی نیکی ہوتی ہے اور یہ بھی یاد رکھیں گناہ چھوٹے سے چھوٹا وہ گناہ کو بھی چھوڑ دیا یہ نہیں کہ بڑا گناہ چھوڑ دیا چھوٹے گناہ کر لے نینی میرے بھائیو رب بڑا جب باہر بھی ہے کہار بھی ہے اگر وہ بکر فرمانے پہ آیا تو بھی چھوٹے سے گناہ کی وجہ سے بکر فرما لیتا ہے تو چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو چھوڑ دے اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو کرنا شروع کر دے بڑی تو کرنی ہی کرنی ہے چھوٹی نکیاں بھی شروع کر دیں انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ دنیا میں بھی دیکھیں گے پھر دنیا سے جانے کے بعد کبر میں پہنچیں گے وہاں جا کر بھی آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی نکیاں کرنے کی قدر نظر آئے گی پھر آپ کے قدر اس کی ظاہر ہوگی میرے بھائیو آج عید الفطر کا دن ہے عید کا دن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیا نباس پیل لیا کھانے پینے کھا لے اچھا کانا پکایا دافتیں کر لی سیرو تفری کر لی میرے بھائیو اصل میں یہ حقیقی عید نہیں ہے ہمارا دین دین اسلام ہمیں جو سبق پر آتا ہے وہ کہتا ہے کہ انسان کی مسلمان کی حقیقی عید یہ ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے اس کا رب اس سے راضی ہو جائے یہی تو وجہ ہے کہ حضرت عمر ایک دن عید والے دن رو رہے ہیں زہروں کے تا امیر المؤمنین ہے وقت کے حکمران ہے لوگ عید ملنے کے لیے کہ حضرت عمر زہروں کی تا رو رہے ہیں لوگوں نے پوچھا حضور آج تو ہشی کا دن ہے آپ رو رہے ہیں وجہ کیا ہے حضرت عمر کہتے ہیں آج کا دن عید کا دن بھی ہے اور بڑی عید کا دن بھی ہے وہ کہتے رہے ہیں کہ وہ کیسے حضرت عمر کہتے ہیں جن لوگوں کے رمضان کے روزے قبول ہو گئی جن لوگوں کی رمضان کی نمازیں قبول ہو گی ترامیہ قبول ہو گی آج تو ان کے لیے عید کا دن ہے اور جن کے قبول نہیں ہوئے ان کے لیے وعید کا دن ہے ان کے لیے وعید کا دن ہے حضرت عمر کہتے ہیں وہ مجھے پتہ نہیں ہے میرے عامال میرے رب نے قبول فرمائے ہے یا نہیں فرمائے اس لیے میں رو رہا ہوں کہ اللہ پاک میرے عامال کو قبول فرمالے یہی حضرت عمر ہے وقت کے حکمران ہے میرے بھائیو عید والے دن ان کے بیٹے نے پرانے قبول پہلے ہوئے ہیں پرانے قبول حضرت عمر پھر حضرت عمر ہے اور حضرت عمر کے بارے بھی حدیثوں میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرشاد فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو میرا عمر ہوتا اتنی شان ہے حضرت عمر کی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے تاجدارِ خطبِ نبوت کا سینہ سجا کے بیجا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آخری نبی ہے اس لیے حضرت عمر پھر نبی نہیں ہے سرکار نے فرمایا اگر میرے بعد کسی نے کہ نبی نے آنا ہوتا پھر عمر ہوتا اتنا برا درجہ مقام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر وقت کے حکمران بھی ہیں عید کا دن ہے حکمران کے بیٹے نے پرانے کپرے پہنے ہوئے ہیں حضرت عمر نے جب اپنے بیٹے کو دیکھا تو آنپوں میں آسو آگئے رونا شروع کر دیا بیٹے نے باپ سے پوچھا اب آجان آپ کیوں رو رہے ہیں آپ کی آنکھیں کیوں نم ہیں تو حضرت عمر نے بتایا کہ آپ کے لباس کو دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آگئے ہیں وجہ یہ ہے کہ جب مدینہ کے لڑکے تمہیں دیکھیں گے تو وہ تمہیں دیکھ کر ہسیں گے جس کی وجہ سے تمہارا دل ٹوٹ جائے گا کہ اس کا باپ حکمران ہے اور کپرے کیسے پہنے ہوئے ہیں اب آگے حضرت عمر کے بیٹے تھے حضرت عمر نے اپنے بیٹے کی کیسی تربیت کی تھی سنیے ذرا حضرت عمر کے بیٹے نے جب باپ کی یہ بات سنینا تو حضرت عمر کے بیٹے کہہ دے لگے آجان دل تو اس کا ٹوٹنا چاہیے جس کا رب اس سے راضی نہیں ہے میرا دل کیوں ٹوٹے آپ کے صدقے میں میرا رب تو بر سے راضی ہے کیسی تربیت پروائی ہے میرے بھائیوں ہم نے کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو کون نہیں چاہتا وقت کے حکمران ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز عید سے ایک دن پہلے ان کی بچیاں کہتی ہیں ہمیں کوئی نئے کپڑے سے نغا کے دیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں پرانے کپڑے پکرو اور ان کو دولو کل وہی پہن دینا آج ہم نخرے کرتے ہیں میرے سازے گرامی فرمایا کرتے تھے بیس قسم کے ہم کھانے کہا کر کہتے ہیں دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے اور کانی صاحب نواز پڑھنا بڑا مشکل ہے ہر نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے میرے بھائیوں پھر بھی ہم کہتے ہیں دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز وقت کے حکمران ہیں بچیوں نے نئے کپڑے نہیں سروائے اب وہ بچیاں تھی انہوں نے زید کی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے خزانچی کو بلایا اور اس کو کہا اس طرح کرو اب وہ اگلے مینے کی طرح مجھے ادوانس میں دیDer اچھا وہ خزانچی بھی بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کا تھا اس کی تربیت بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کی تھی وہ صحبت یافتہ تربیت یافتہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا تھا وہ خزانچی کہنے لگا حضور آپ اڈوانس میں اگلے مینے کی طرح ماملے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں آپ کے پاس کوئی گرنٹی ہے کہ آپ اگلے میلے تک زندہ رہیں گے یہ ہوتے ہیں میرے بھائیو اسلام کے حکمران وقت کے حکمران اسلام کے ہیرو حضرت عمر بن عبدالعزیر نے جب غزان جی کی بات سنی تھے واقعہ میں آسو آگئی اور اپنی بیٹیوں کو کہنے لگے بیٹیوں اپنی خواہشات کو اللہ کی رضا پر قربان کر شہنشاہ بغداد گیاروی والے پیر کا آپ کو فرما سناتا ہوں گیاروی والے پیر کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کل عید ہے عید ہے عید آگی ہے کل عید ہے شہنشاہ بغداد کہتے ہیں میں کہتا ہوں اصل عید انسان کی اس وقت ہوتی ہے جب وہ بندہ اس دنیا سے جائے تو ایمان سلامت لے کر جائے ایمان سلامت لے کر جائے حکیم الامت مختیم وہ بھی بڑی پیاری بات کہتے ہیں وہ کہتے ہیں شکوہ عید کا ممکن نہیں ہوں میں شکوہ عید کا ممکن نہیں ہوں میں فقط قبول ہیں مرتے ہر کی تکبیریں علامہ اکمال بھی یہی کہتے ہیں کہتے ہیں یہ جو عید کے برے برے اجتماع ہیں میں ان کا ممکن نہیں ہوں لیکن میں یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں عید والے دن اللہ پاک تکبیریں اس بندے کی قبول فرمائے گا جس کی گردن صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے آنکے جھکنے والی ہوگی جس کی گردن صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے آنکے جھکنے والی ہوگی میرے بھائیو یہ ہمارے بزرگان دین نے ہمارے اصلاف نے ہمیں یہ سبق پر آیا ہے عید کا دن ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے رب کو راضی کرنا ہے ہم نے رب کو راضی کرنا ہے پورا مہینہ ہم نے عبادتے کی ہیں میرے بھائیو اب یہ ایسا نہ ہو کہ عید کا دن آئے اور ہم گناہوں میں ملوث ہو جائیں گناہوں میں ڈوب کر ہم اپنی نورانیت کو اپنی عبادت کو اپنی رہانیت کو ضائع کر بیٹھیں وقت ہمارا ختم ہونے والا ہے آپ کے سامنے میں نماز عید کا طریقہ بتا دیتا ہوں چھے چھے بھی سو جکے ہیں نماز عید کا طریقہ میرے بھائیو یہ ہے آپ نے پہلی جب رکھت ہوگی سنا کے بعد تین تکبیریں کہی جائے گی سنا پڑے گی نا سنا کے بعد آپ نے تین تکبیریں کہنی ہے اور اس میں ہوگا یہ کہ پہلی تکبیر میں آپ نے ہاتھ اٹھانے ہے پھر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں دوسری تکبیر میں ہاتھ اٹھانے ہے پھر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں تیسری تکبیر میں پھر ہاتھ اٹھانے ہے ہاتھ شور کر پھر باندھ لینے ہیں پھر امام صاحب فریفاتح شریف پڑیں گے قرارت ہوگی آپ نے پیچھے سے خموش رہنا ہے سمجھ آرہی ہے سب کو خموش رہے گی نا سارے یہ یاد رکھیں مسئلہ چاہے اثر کی نماز ہو چاہے فجر کی نماز ہو امام انچی واسے پڑے یا امام آہستہ واسے پڑے جو مقتنی ہوتا ہے وہ امام کے پیچھے قرارت نہیں کرے گا یہ پہلی رکعت ہے اس کے بعد امام صاحب اپنی پہلی رکعت مکمل کریں گے پھر جب دوسری رکعت ہوگی تو اس میں پہلے امام صاحب قرارت فرمائیں گے سورہ فاتحہ پڑیں گے سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی صورت بنائیں گے پھر اس کے بعد تین تکبیر آخر میں کہی جائیں گے پہلی تکبیر کہی جائے گی ہاتھ چھوڑ دیں گے دوسری تکبیر کہی جائے گے پھر آپ ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دیں گے پھر تیسری تکبیر کہی جائے گے پھر آپ ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دیں گے چوتھی تکبیر کہیں گے تو رکوع میں چلے جائیں یہ سادہ سا آسان سا طریقہ ہے میرے بھائیوں کوشش کرنی چاہیے کہ جب سمجھایا جائے تو بندہ غور سے سنے اور سمجھ جائے نماز عطا فرمائے نماز عطا فرمانے کے بعد آپ نے پیڑے ایک دوسرے کو مبارک بات بھی پیش کرنی ہے گلے بھی اللہ سلام دھوار بھی لینی ہے اس کا بھی ذرا آپ کو ایک تفاہ سمجھ کے رکھ لیں یہ میرے بات حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب دو مسلمان اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہوئے ایک دوسرے کو سلام اور مسافہ کریں اور مجھ پر درود شریف پڑے ہوگا کیا سرکار نے فرمایا ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے پہلے اللہ ان کے سارے گناہوں کو معاف رما دے گا تو یہ اتکا توفہ ہے آپ کے لیے میں روایوں گلے تو ملنا ہی ملنا ہے طریقہ آپ نے کیا رکھنا ہے تین مرتبہ ملنا ہے تو آپ کی زبان پر یہ ہی ہو جس طرح ہمیں حدیث میں طریقہ بتایا گیا ہے جب ہم اس طرح عید ملیں گے عید تو پیسے بھی ملنی ہے گلے تو ملنا ہی ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ملیں گے انشاءاللہ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا تو کریں گے سارے یہ کام کرنا ہے ابھی دو منٹ باقی ہیں آپ نے ایک کام یہ بھی کرنا ہے صدقہ فطر ادا کرنا ہے صدقہ فطر اور یہ عید سے پہلے پہلے ادا کرنا ضروری ہوتا ہے اگر عام میں سے کسی نے ابھی تک صدقہ فطر ادا نہیں کیا گندوں کے حساب سے اس وقت صدقہ فطر ایک سو ستر ہو گئے ہے ٹھیک ہے کسی نے ادا نہیں کیا تو اس کو چاہیے وہ عید کے بعد ادا کر دے معافی نہیں ہے میرے بھائیو حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ دار کا روزہ زمین اور آسمان کے دنمیان لٹکا رہتا ہے جب تک وہ صدقہ فطر ادا نہ کر لے تو جس نے ابھی تک صدقہ فطر ادا نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ وہ جلد از جلد اپنا صدقہ فطر بھی ادا فرمالے اپنی صفحوں کو درست فرمالے اور بچے تو ہیں انہیں پیچھے چلے تھے بسم